اسلام علیکم ڈیئرز کورنٹس آج کا ہمارا جو لیکچرہ ہے وہ ہے ریسیسٹیوٹی اینڈ اٹس ڈیپنڈنس اپون ٹمپریچر اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکیشن کرتے ہیں ریسیسٹنس کے حوالے سے لاس لیکچر میں ہم نے ریسیسٹنس کی ڈیفنیشن کو ڈسکس ہیا تھا اومز لوگ کے آرٹیکل میں یہاں پر ہم اس کی پہلے ڈیٹیل دیکھیں گے اور پھر جو ہے وہ ریسیسٹیوالے پوشن کو ڈسکس کریں گے ریسیسٹنس بیسیکلی اوپوزیشن ٹو دی فلو آف چارج ہے جب بھی چارجز فلو کرتے ہیں تو ان کو جو اوپوزیشن ملتی ہے وہ ریسیسٹنس کہلاتی ہے ریسیسٹنس جو ہے وہ کسی بھی کنڈکٹر کی لیندھ کے ڈریکلی پرپوشنل ہے یعنی کہ کنڈکٹر کی لیندھ کو آپ چینج کریں گے تو ریسیسٹنس چینج ہوگی دوسرے نمبر پر اس کنڈکٹر کے ایریا کے ریسیسٹنس انورسلی پرپوشنل ہے اور انورسلی پرپوشنل میں آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ایریا انکریز کروں تو ریسیسٹنس ڈکریز ہوگی اور اگر ایریا ڈکریز کیا جائے تو ریسیسٹنس انکریز ہوگی تیسرے نمبر پر ریسیسٹنس کا ٹمپریچر کے ساتھ ڈریکٹ ریلیشن ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ ڈریکٹ ریلیشن کنڈکٹرز کے تبار سے ہوتا ہے اور اس آرٹیکل میں ہم میلی کنڈکٹرز کو ہی ڈسکس کریں گے ریسیسٹنس کا ٹمپریچر کے ساتھ انورسلی ریلیشن کب ہوگا جب ہم سیمی کنڈکٹرز کی بات کریں گے تو سیمی کنڈکٹر میٹیریلز کو ہم چپٹر سیونٹین اور ایٹین میں جا کر ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں یہاں پر اس آرٹیکل کے تبار سے جو ہے وہ ہمارے لیے کنڈکٹر ایمپورٹنڈ ہے جب ہم دونوں ریلیشن کو کم مائن کر دیتے ہیں آپ اس کو ایکوئین ون کا نام دے دیں اور اس کو ایکوئین ٹو کا نام دے دیں تو جب دونوں ایکوئینز کو آپ کم مائن کریں گے تو ہمارے پاس یہ ایک جو ہے وہ ریلیشن بن جائے گا یہاں پر پروپورشنلٹی سائن ہے اس کو جب ہم ختم کریں گے تو ایک کونسٹنٹ آئے گا اور وہ کونسٹنٹ ہے رو یہ جو رو ہے یہ بیسیکلی ریسیسٹیوٹی ہے یا پھر اس کو ہم سپیسیفک ریسیسٹنس بھی کہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسیسٹیوٹی ریسیسٹنس ہی ہے لیکن سپیسیفک ریسیسٹنس ہے ریسیسٹیوٹی کو ڈیفائن اگر کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں جی کہ ریسیسٹیوٹی جو ہے وہ ریسیسٹنس ہے ون میٹر کیوب آف وائر کی اب اس کو ذرا انڈرسرینڈ کر لیتے ہیں دیکھیں جو ریسیسٹنس ہے یہ ایز ای ہول ایک وائر کی جو ہے وہ ٹوٹل اوپوزیشن ہے اور جو ریسیسٹیوٹی ہے یہ صرف ون میٹر کیوب کے حصے میں جو اوپوزیشن آ رہی ہے وہ ہے اس لیے ہم اس کو سپیسیفک ریسیسٹنس بھی کہتے ہیں مزید اگر ہم اس کی بات کریں تو اگر میں کنڈکٹر ہے اس کی لیندھ کنسیڈر کر لوں ون میٹر اور اس کا ایریا کنسیڈر کر لوں ون میٹر سکوئر تو اگر میں یہاں پر ون میٹر پوٹ کرتا ہوں یہاں پر میں اگر جو ہے وہ ون میٹر سکوئر پوٹ کرتا ہوں تو کیا ہوگا میرے پاس کہ جو ہے وہ ون اور ون آپس میں کینسل ہو جائیں گے اور میرے پاس جو ریلیشن بن جائے گا وہ بنے گا کہ رو ایکوز ٹو آر اگر میں لیندھ اور ایریا کی ویلیو ون کنسیڈر کرتا ہوں تو اگر ایک ایسی وائر جس کا ایریا ون میٹر سکوئر ہو لیندھ ون میٹر ہو تو اگر میں والیوم وائنڈ کروں تو وہ ہوگا جی ون میٹر کیوب تو ون میٹر کیوب وائر کے حصے میں جو ریسسٹنس ہوگی اس کو ہم سپیسیوک ریسسٹنس یا پھر ریسسٹیویٹی کہتے ہیں اچھا جی ریسسٹیویٹی کا جو فارمولا ہے وہ ہوگا جی آر اے بائی ال اسی ایکسپیشن کو آپ ری ارینج کر دیں اے کو ادھر لے جائیں اور ال کو ڈیوائیڈ کر دیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سیچویشن بن گی ریسسٹیویٹی کی ڈیپنڈنس جو ہے وہ کن فیکٹرز پر ہے تیکھیں ریسسٹیویٹی کی ڈیپنڈنس ٹمپریچر پر ہے اور دوسرے نمبر پر نیچر آف میٹیریل پر ہے نیچر آف میٹیریل سے مراد کہ اگر آپ کوپر لیں گے سلور ہے الومینیم ہے تو جب ڈیفرنٹ میٹیریلز ہیں تو ان میں ریسسٹیویٹی کی ویلیو بھی سپیسیفک ریسسٹنس کی ویلیو بھی کیا ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی ٹمپریچر پر ڈیپنڈنس کس طرح سے ہے اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں ریسسٹیویٹی کی جو یونٹ ہے وہ آپ کس طرح فائنڈ کریں گے سیمپل ریسسٹنس کی جگہ اوہم لگ دیں ایریا کی جگہ میٹر سکوار لنڈ کی یونٹ میٹر ہوتی ہے تمہارے پاس جو ہے وہ ریسسٹیویٹی کی یونٹ آ جائے گی اوہم میٹر ہے ریسسٹنس کی یونٹ ہم جو ہے وہ لاس لیکچر میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اوہم ہوتی دیکھیں کنڈکٹرز میں جس طرح ریسسٹنس کا ٹمپریچر کے ساتھ ڈریکٹ ریلیشن ہے اسی طرح ریسسٹیویٹی کا بھی ٹمپریچر کے ساتھ ڈریکٹ ریلیشن ہے اور سیمی کنڈکٹر میں جو کہ میں نے بتایا ہے کہ ہم اس چپٹر میں مینلی کنڈکٹر پر فوکس کرتے ہیں سیمی کنڈکٹر میٹیریز کو چپٹر سیمٹین اور اٹین میں ڈسکس کیا جاتا ہے تو سیمی کنڈکٹر میٹیریز میں ریسسٹنس کا ٹمپریچر کے ساتھ انورس ریسسٹیویٹی کا بھی ٹمپریچر کے ساتھ انورس ریلیشن ہوگا تو اس طرح سے جو ہے وہ ریسسٹیویٹی کی ٹمپریچر پر بھی ڈپینڈنس ہے اور نیچر آف میٹیریل پر بھی یاد رکھیے گا کہ ریسسٹیویٹی کی ایریا ڈائیامیٹر لینٹھ آف کنڈکٹر پر کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ سے کوشن پوچھا جائے کہ ایک وائر کو ہم نے دو حصوں میں کٹ کر دیا تو بتائیں اس کی ریسسٹیویٹی پر کیا فرق پڑے گا اور میٹیریل سیم ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی ریسسٹیویٹی سیم ہے کیونکہ ٹمپریچر بھی کونسنٹ ہے کیونکہ ہمیں ٹمپریچر کا نہیں بتایا گیا اور میٹیریل بھی سیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کٹ کرنے سے لینٹھ کو ہاف کرنے سے ریسسٹیویٹی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ریسسٹیویٹی کی ڈپینڈنس ہے ہی صرف دو چیزوں پر تو اس بات کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایریا ڈائیامیٹر ریڈیس آف کنڈکٹر یا لینٹھ آف کنڈکٹر پر ریسسٹیویٹی کی کوئی ڈپینڈنس نہیں ہے کنڈکٹنس کچھ ڈیفینیشنز ہیں اس آرٹیکل میں ٹھیک ہے تو کنڈکٹنس ہم بیسیکلی کہتے ہیں جی ریسی پروکل آف ریسسٹنس یعنی کہ ریسسٹنس کا جو ریسی پروکل آف ریسسٹنس ہے اس کو کپیٹل جی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اوہمز لوہ کے آرٹیکل میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اوہمز لوہ میں یہ کونسٹنٹ ہے اور اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں ریسسٹنس نے کیا کرنا ہے اوپوزیشن کرنی ہے اور کنڈکٹنس ہمیں یہ فیکٹر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ چارجز کو کتنا لوہ کیا جا رہا ہے جی کہ آپ فلو کر جائیں ٹھیک ہے تو بات ایک ہی ہے لیکن دو ڈیفرنٹ انداز میں ہم اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ریسسٹنس وہ ہے وہ فیکٹر یہ بتا رہا ہے کہ چارجز کو کتنی اوپوزیشن مل رہی ہے اور کنڈکٹنس کا فیکٹر بتا رہا ہے کہ کتنا لوہ ہم کر رہے ہیں کہ چارجز گزر جائے اس کی یونٹ ہوتی تھی پر اوہم ڈیفنیلی اگر یہ ریسسٹنس کا ریسی بروکل ہے تو اس کی جو یونٹ ہوگی وہ اس کا ڈیفنیلی ریورس ہوگی یا پھر اس کو آپ ایم میچوہ بھی لکھتے ہیں یا پھر سائمنز پھر آتا ہے جی کنڈکٹیوٹی کنڈکٹیوٹی ریسی بروکل آف ریسیسٹیوٹی ہے اور جسنا ریسیسٹیوٹی نے ہمیں یہ بتایا کہ ون میٹر کیوب آف وائر میں کتنی ریسیسٹنس ہے اسی طرح سے کنڈکٹیوٹی نے بتانا ہے کہ ون میٹر کیوب آف وائر میں جو ہے وہ کتنا چارجز کو اللاؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ فلو کر جائیں ٹھیک ہے ریسیسٹیوٹی میں اوپوزیشن کا تھا اور اس میں جو ہے وہ اللاؤ کا بتایا جا رہا ہے اس کو سگما سے ریپیزن کیا جاتا ہے اور یہ ون اوور رو ہمارے پاس جو ہے وہ ریلیشن بن جائے گا یونٹ جو ہے اس کی وہ ہے پر اوہم پر میٹر کیونکہ ریسیسٹیوٹی کی یونٹ اوہم میٹر تھی تو اس کی پر اوہم پر میٹر ہو جائے گی اور پر اوہم کو ایم میں چوبہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں یا پھر سائمن بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہی تیمپریچر کوفیشنٹ آف ریسیسٹنس دیکھیں ہمیں پتا ہے کہ ریسیسٹنس کا کنڈکٹر کے اتبار سے اگر میں بات کروں تیمپریچر کے ساتھ ڈریکٹ ڈیلیشن ہے ریسیسٹیوٹی کا بھی تیمپریچر کے ساتھ ڈریکٹ ڈیلیشن ہے تو تیمپریچر کوفیشنٹ آف ریسیسٹنس سے یہ بتا چلتا ہے کہ کتنے تیمپریچر کے اتبار سے کتنا ریسیسٹنس میں چینج آیا اور اسی طرح کتنا resistivity میں change آیا تو temperature coefficient of resistance کو alpha سے represent کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں fractional change in resistance پر kelvin یہ جو factor ہے ہمارے پاس یہ fractional change in resistance ہے یعنی کہ rt یہ resistance ہے at final temperature r0 یہ resistance ہے at initial temperature اور fractional change in resistance تو اس کا مطلب ہے کہ numerator میں change لیا denominator numerator میں آپ نے original factor سے divide کرنا ہے اس کو تو اس لئے ہم نے r0 کو یہاں پر رکھ دیا اور t جو ہے وہ نیچے آئے گا کیونکہ ہم پر kelvin کے تبار سے بات کر رہے ہیں unit اس کی پر kelvin ہوگی کیونکہ numerator میں اہم unit آ جائے گی یہ بھی اہم 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 cancel تو ہمارے پاس temperature unit kelvin تو alpha unit پر kelvin آ جائے گی سیم اسی طرح اگر میں resistance کی جگہ resistivity رکھ دوں تو یہ ہمارے پاس temperature coefficient of resistivity کا فارمولا بن جائے گا کچھ important points ہیں اس article کے تبار سے دیکھیں resistance کا اگر area کے ساتھ inverse relation ہے تو اگر ہم area کو pi r square لیں ایک وائر کے تبار سے اگر میں بات کروں تو ہم جو ہے وہ area کی جگہ جو ہے وہ پھر d کا square diameter کا square بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ pi constant اس لئے میں نے نہیں لکھا relation میں بنا رہا ہوں اور پھر ہم area کی جگہ radius کا square بھی لکھ سکتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ resistance کا area کے ساتھ اگر inverse relation ہے تو diameter کے square کے ساتھ بھی inverse ہے اور radius کے square کے ساتھ بھی inverse relation ہے لہذا اگر آپ سے یہ question پوچھا جائے کہ دو wires ہیں ان کے diameters کی ratio جو ہے وہ آپ کو given کر دی جائے اور کہا جائے resistance کی ratio find کرنی ہے تو آپ اس relation سے find کر سکتے ہیں یا پھر radius کی ratio given کر کے جو ہے وہ resistance کی ratio پوچھی جائے تو پھر آپ جو ہے وہ اس relation کو use کر سکتے ہیں length of wire ایک اور بڑا important جو ہے وہ question ہے یہاں پر اور وہ کچھ اس رجل ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ wire کی length کو double کر دیا ہے تو resistance پہ کیا فرق پڑے گا دیکھیں اگر ہم wire کی length کو double کر دیں تو resistance اور length of wire کا direct relation ہے تو لہذا resistance double ہوگی لیکن اس کے برق دوسرا question ہے جو کہ important ہے کہ اگر وہ کہے کہ ہم نے wire کو stretch کیا اور stretch کرنے کے بعد ہم نے اس wire کی length کو double کیا تو بتائیں تب resistance پر کیا فرق پڑے گا تو عمومن بچے یہاں پر یہی آنسر دے دیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ wire کی length کو double کیا ہے تو یہاں پر بھی آنسر یہی ہوگا کہ resistance double ہو جائے گی نہیں اگر stretching کا word ہے اگر stretching کا word وہ use کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ wire کی length کو آپ نے stretch کر کے double کیا تو پھر ہم کیا کریں گے پھر ہم جو ہے وہ length کو تو double کریں گے لیکن area کو بھی half کریں گے یہاں پر اس question میں اس نے stretching کا word use نہیں کیا اس لئے میں نے area کو disturb نہیں کیا میں نے کہا جی length double ہے تو resistance بھی double ہو گئی area disturb نہیں ہوگا لیکن یہاں وہ stretching کا word use کر رہا ہے تو جب آپ wire کو stretch کریں گے تو area اس کا کم ہوگا اور اگر آپ double کر رہے ہیں length کو تو area کو ہم half consider کریں گے لہٰذا ہمارے پاس یہ 2 اوپر جائے گا r prime equals to row into length کو double area half تو یہ 2 2 multiply 4 تو یہ سارا فیکٹر ہمارے پاس r کے equal ہے تو r prime equals to 4 r ہم لکھ سکتے ہیں لہٰذا resistance جو ہے وہ اگر stretching کر کے length double کی جائے تو وہ 4 time آپ کے پاس increase ہوگی تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس article کے تبار سے کچھ important points سے کے لئے